السلام علیکم میں ہوں فیصل تارل میرے ساتھ جی پی ٹی آئی کے انتہائی قابل نوجوان وکیل خان کی ٹیم کے اندر ایک بڑا ایکٹیو رول پلے کرنے والے خالد یوسف چودری صاحب موجود ہیں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے ایک تو یہ ہے جی کہ اسٹیمشمنٹ کے لیے حالات تھوڑے سے آپ ٹائٹ ہونے جا رہے ہیں خاص طور پر پیپلز پارٹی نے آج جو علامیہ نکالا ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو نئی مردم شماری کے مطابق غلقہ بنیاں ہوں گی نا الیکشن لیٹ نہیں ہوں گے الیکشن نوے دن کے اندر اندری ہوں گے تو لہذا ہمارے ساتھ ہوا ہے ہاتھ نمبر ٹو انہوں نے کہا یہ جو سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ہے نا ترمیمی بل صدر نے کیوں کہ سگنیچر نہیں کیے یہ جال سازی ہے تو لہذا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اس موقع کے ساتھ کھڑے ہیں یہ دونوں قانون نہیں بنے اچھا یہ تو ہو گیا اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا پیپلز پارٹی بھی اسی طرح سے میدان میں آنے جاری ہے اور شاید پیپلز پارٹی کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں اس پاپولر بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا سب سے اہم سوال جو میں نے خالد یوسف چودری صاحب سے کرنا ہے آج دو گھنٹے پہلے خبر آئی کہ ہمائیوں دلاور جنہوں نے خان کا ٹرائل کیا بہت ہی جلد بازی میں خان کو سزا بھی سنائی اور اس ٹرائل پر سوالات بھی اٹھائے سپریم کورٹ نے بھی اور خود ہائی کورٹ کے اندر بھی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق صاحب نے خالد بھئی تسلیم کیا کہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا گلتی ہو گیا اعتماد دینے کی ضرورت ہے اب ان کو تو بار طرف آپ کہہ لیں او ایس ڈی کر دیا گیا ہے ذمہ داریاں ان سے لے لی گئی ہیں اگر ہمائیوں دلاور صاحب نے بیس گلتیاں کی ہیں نا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق صاحب نے پچاس گلتیاں کی ہیں اگر ہمائیوں دلاور کے کنڈکٹ پر سوال اٹھتے ہیں تو آمر فاروق صاحب کنڈکٹ پر سوالات اٹھتے ہیں اگر ہمائیوں دلاور نے ہائی کورٹ کی فیصلے کو وائلیٹ کیا ہے تو آمر فاروق صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کیا ہے کیا آمر فاروق صاحب کو برطرف کیا جائے گا دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک چیز کی وضاعت کر دوں جو ہمائیوں دلاور صاحب کو او ایس ڈی کیا گیا ہے بنیادی طور پر وہ کسی سزا کے طور پر یا کسی ان کو جو انہوں نے غلط ٹرائل کی اس بنیاد پر نہیں کیا گیا ہمائیوں دلاور صاحب نے ایک درخواست موو کی لندن سے واپسی کے بعد چیف جیسر اسلامباد ہائی کورٹ کو ایک درخواست دی کہ مجھے یہاں تھریٹ موصول ہو رہے ہیں اور میری سیکیورٹی کو یہاں جو زلہ کچہری اسلامباد ہے وہاں خطر ہے تو یہاں سے مجھے سپیشل کورٹس یا ہائی کورٹ میں ٹرانسور کیا جائے ان کی خواہش پہ ان کی خواہش پہ ان کو ایک نئی کریئٹ شدہ پوست پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ان کو اپائنٹ کیا گیا ہے اب اگر آپ ان کی جو او ایسٹی کرنے کا نوٹفکیشن ہے وہاں دیکھ لیں نیولی کریئٹڈ پوست اور دوسری بات ان کی درخواست بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جو انہوں نے درخواست موو کی ہے تو یہ کوئی ان کو سزا کے طور پہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی ان کو ایسے کیا گیا کہ وہ ان کو دکھانے کے لیے کہ جی آمن کو سزا دے رہے نو ان کو صرف اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اور ہمائیوں دلاور صاحب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کی صرف خواہش پوری کی گیا کہ ان کو زلہ کچیر اسلامباد میں وقل آکے اور عوامی کسی بھی ناخشکوار رضی عمل سے بچنے کے لیے ان کو وہاں سے اٹھایا گیا یہ خالد میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اب تک کی جو سب سے اہم نکتہ تھا اس کی وضاعت کی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پہ تحریکی انصاف کے علکوں کے اندر جشن منایا جا رہا ہے وہ جی نشان عبرت بن گئے ہیں ہمائیوں دلاور صاحب لیکن یہ بڑا اچھے آپ نے وضاعت کر دی ہے خالد یوسف چودری صاحب جس طرح سے ہائی کورٹ کے اندر خان کی ہماری پہلے بھی بات بھی تھی تو آپ نے کہا تھا یہ عموماً نوٹس جاری ہونے سے پہلے بھی سزا جو تین ساتھ سے کم کی ہوتی ہے یا وہ تچھے مینے کی معاف بھی ہو گئی اور خان کو پندرہ سے بیچ دن سزا گزار بھی کیونکہ تو عام طور پہ پہلے ہفتے میں یہ سسپینڈ ہو جایا کرتی ہے تیسری پیشی ہے تیسری مسلسل سمات آج بھی الیکشن کمیشن کے وکیل پیش نہیں ہوئے کبھی کچھ کبھی کچھ سپریم کورٹ انتظار کر رہی تھی کہ وہاں سے کوئی آڈل آج ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ درخواست آئی ہوئی ہے ہم اس کو انٹرٹین کریں کیا لگتا ہے خان کب رہا ہوگا دیکھیں بنیادی طور پہ اگر قانون جو ہے جو سسپینشن آف سنٹینس یا سزائے مہتلی کا جی جو دفعہ ہے وہ چار سو چھبیس ذابطہ فویداری ہے اس کے تحت جو رسپانڈنٹ ہوتا ہے یا اسٹیٹ ہوتی ہے یا جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کو نوٹس کرنا ضروری بالکل بھی نہیں ہے اور اگر شارٹ سنٹینس ہو تو پہلی تاریخ پہ سسپینڈ ہو جاتی ہے اور اس میں سزائی تین سال اور عمومن تو عمومی طور پہ عدالتیں نوٹس کرنے سے پہلے ہی پہلی تاریخ پہ پہلی سماعت کے اندر سزا مہتل کر کے جو جس کو سزا سنائی گی تو اس کو زمانت پہ ریا کر جو زمانت عطا کر دیتی ہیں لیکن یہ واحد میرے خیال سے میری اپنے جو پرفیشنل کیریر ہے اس میں یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کیس کے اندر شارٹ سنٹینس ہے تین سال سزا ہے اس کے اوپر تیسرا آفتہ ابھی جیل میں بندہ جیل کے اندر ہے اور اس کے اوپر تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے اور ابھی جو وہ پھر تاریخ پڑ رہی ہے اب پرسن پھر ہے منڈے والے دن اب آگے دیکھتے ہیں پتہ نہیں پھر اگلے نئے وکیل صاحب آئیں گے وہ ٹائم مانگیں گے وہ کہیں گے جی ہم نے نئے وکیل آئیں ہم نے آج وقال اترامہ دینا ہے ہمیں تیاری کے لئے ٹائم دیں گے کیا پتہ پھر بیمار ہو جائیں تو یہ چیزیں انہوں نے ابھی چلانی ہیں کوئی اگر میں اپنی قوم کو اپنے پاکستانیوں کو یہ بڑا واضح بتانا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ خان صاحب کو یہ منڈے کو باہر آنے دیں گے جنہوں نے توشہ خانہ ٹرائل کے اندر خان کو انصاف کے آئین کے قانون کے تمام بنیادی اصول آرٹیکل اور سیکشنز کو وائلیٹ کر کے ان کو روند کے خان صاحب کو جس طرح ان کو گرفتار کر کے گرفتار کیا گیا ہے اور ٹرائل کے اندر نائنصافی کی گیا ہے وہ اتنی جلدی باہر آنے نہیں دیں گے یہ آپ اس خوش امیدی میں یا اس خوش رہمی میں بلکل بھی نہ رہے ہیں چلے یہ آپ نے بڑی ریلیسٹک سی بات کی ہے خالد یوسف جودری صاحب وکلا ایک بڑی طاقت ہے پاکستان کے اندر وکلا مومنٹ جب چلی تھی تو مشرف جیسا ایک ڈکٹیٹر اس کو بھی سرنڈر کرنا پڑا تھا آپ کی جو لیگل ٹیم ہے بیریسٹر گور صاحب ہیں بابر ایوان صاحب ہیں سردار لطیف خوصہ صاحب ہیں شیر افضل مروض صاحب ہیں آپ باقی جو ان کو باقی ایسسٹ کرتے ہیں آپ سارے جو وکلا ہیں کیا مجھا ہے کہ اگر آمر فاروق صاحب اس طرح سے وہ زدی پان کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ کی بھی تو ناکامی ہے نا نہیں دیکھیں اس نے ہمیں سبق پڑھایا اس نے جو ہمیں پہلا درست دیا اس نے جو ہمیں پہلی تربیت تھی اس نے کہا رول آف لا اور رول آف لا تھا کورٹ کی سپرمیسی سے عدالت کی بالادستی سے اور عدالت کا احترام اس نے ہمیشہ خود بھی کیا اور ہمیں بھی اس نے یہی درست دیا ہے اب ہم جب بھی کسی عدالت کے اندر جاتے ہیں ہم ہمیشہ آہین اور قانون کے اس دائرے کے اندر رہتے ہیں جس طرح مسلم لیگ نون کی یا نون لیگ کی جو ہمیشہ روایت رہی ہے عدالت کے اوپر حملے کی عدالت کو بلیک میل کرنے کی اور ان کی ویڈیو نکالنے کی اور ان کو دمکیاں دینے کی یہ ہمیاری تربیت بالکل نہیں ہے اگر ہم کرنا چاہیں ہمیں کوئی روک بھی نہیں سکتا اور ہم کر بھی سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے لیڈر کی یہ تربیت ہے کہ آپ نے عدالت کے احترام کو یقینی بنانا ہے آپ نے رول آف لا کے لیے عدالت کے تقدس کو ڈگنٹی کو سنکٹیٹی کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے اس کے لیے ہم نے جو قانونی وی ہے آمیر فاروق صاحب پہ اور ہمائیوں دلاور پہ دونوں پہ ہم نے عدم اعتماد کیا آئین اور قانون کے ضابطے کے اندر ہم نے باقاعدہ درخواست موف کی ہمائیوں دلاور صاحب کو کہ آپ نہ سنیں اور آمیر فاروق صاحب کو بھی کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں جو ایک لیگل وی ہے ہم نے لیگل وی اپنا ہے ہوا ہے اور ہمیشہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں اچھا خالد یوسف چوری صاحب آخری سوال جو تقریباً چوبیس کروڑ پاکستانی سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں خان منڈے کو زمانت ہو جاتی ہے ٹیوزڈے کو ہو جاتی ہونی تو ہے نا ایک ہفتے میں ہو جائے آدھے ہفتے میں ہو جائے ہونی تو ہے اس کو لمبا کھینچا نہیں جا سکتا آج بھی آمر فاروق صاحب نے کہا کہ اگر منڈے کو ہم فیصلہ سنا دیں کہ اگر آپ نہ آئے الیکشن کمیشن نہ آیا اگر ان کا وکیل ایسی بیمار پڑا رہا یا کوئی نیا وکیل نہ آیا ہم ہفتے کو فیصلہ سنا دیں گے منڈے کو اور سپریم کورٹ کی اوپر سے وہ نظر بھی ہے تو وہ ظاہرہ سنانا تو ہے اب سب سے بڑا جو ایشو ایک ہے کہ بشمار زمانتیں خان کی کینسل ہو چکی ہیں بہت سارے ان کے نئے وارنٹ نکل چکی ہیں لاہور سے بھی ایک وارنٹ نکلا کہ خان کو اٹک جیل سے ہی گرفتار کر لیا جائے تو ان کا کیا بنے گا دیکھیں اب توشہ خانہ کیس کے اندر جس طرح یہ ایک لنگ رون کیا جا رہا ہے لٹکایا جا رہا ہے پانچ گز سے ابھی تک ہماری اپیل لٹکی ہوئی آج تیسرا ہفتہ شروع ہونے والا ہے دیکھیں جس طرح آئین قانون اور انصاف کے بنیادی اصولوں کو روند کے جس طرح اور ذابطے کو بھی روند کے جس طرح امران خان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا اور جیل کے اندر بنیادی حقوق بھی ان کو نہیں دیے جا رہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے ہمیں ایسا بندوبست کیا ہوا ہے اور انہوں نے ایسا جال پورا بن کے رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے امران خان کو جلدی باہر نہیں آنے دینا چونکہ یہ پاکستانی عوام کی امید ہے اور جو امید ہے وہ پاکستانی عوام کی امید کو توڑنا چاہتے ہیں انہوں نے اس کے لیے پوری پیش بندی کی ہوئی ہے اور اس میں توشہ خانہ کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے ان کو جیل کے اندر رکھیں اب منڈے کو پھر سمات ہوتی ہے اب میں بھی شاید آگے پھر چلی جائے پھر تاریخ پہ آگے مزید تاریخ پڑ جائے کیا نئے آنے والے وکیل صاحب بیمار ہو جائیں کیا ان کا کوئی اور ایشیو ہو جائے دیکھیں وہ آئیں تیاری کے لیے ٹائم مانگ لیں عامر فاروق صاحب پھر ٹائم دے دیں ان کو انہوں نے آج کے آرڈر کے اندر یہ نہیں کہا کہ پرسو یہ ہم فیصلہ سنائیں گے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر پرسو ان کے یہ والے وکیل صاحب نہیں آتے تو متبادل آرینجمنٹ کرے اب متبادل وکیل صاحب آئیں گے وہ کہیں گے جی میں نے وکیلت نہ نہ مجھے ٹائم دیں اب ایک تاریخ پھر پڑ جانی ہے پھر تیاری کے لیے وقت مانگیں گے پھر وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح انہوں نے اگلا ہفتہ اسی طرح چلانا ہے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح اس میں زیادہ ٹائم رکھیں یہاں سے جیسی اگر جس تن انہوں نے زمانت دینی ہوگی دوسرے کسی کیس کے اندر وہ ریمان لے لیں گے تاکہ وہ پھر مزید جیل کے اندر رکھا جا سکے خالد یوسف چوری صاحب بہت شکریہ ہم نے بہت سارے وکلا سے بات کی پی ٹی آئی کے آئی ایل ایف کے تو ان کی ایک بڑی ڈیفرنٹ اپروچ ہوتی ہے لوگوں کو ایک خوابوں کے اندر شالی پلاو کے اندر رکھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا لیکن آپ نے ریلسٹک حقیقت ورمبنی باتیں کی ہیں آپ کا بہت شکریہ عبدالرائی کا ظہار ضرور کی جائے گا پاکستان زندہ پا